میں ہمارے سننے والوں کو بتا دوں رڈی برمن صاحب جو برث اینیورسری ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 92.7 بک ایف ایم اس سارے ہفتے میں ایک سپیشل سیلیبریشن کر رہے ہیں یادوں میں پنچم ان کی 75th برث اینیورسری پر یعنی کہ رڈی برمن کی 75th برث اینیورسری پر ہے یہ یہ بہت ہی ایکسکلوزیو ہمارا یہ پروگرام جو ہوا ہے پوپی جی کے ساتھ only on 92.7 بک ایف ایف ایم ہمارا پروگرام ہے آپ جانتے ہیں کاروانِ غزل آرڈی برمن کا اور آپ کا رشتہ بہت قریب کا تھا اب آپ اتنے قریب تھے کچھ ایسے مزیدار بات بتا یہ کوئی ایسا واقعہ آپ کو کچھ یاد آتا ہے آرڈی برمن کے ساتھ every day was a historical day کھانے کا شوق تھا کھانے کا بہت شوق تھا ران بناتا تھا وہ بکرے کی جو بنا کے اور مطالی کو وہ اس کے پھر نسکے بتاتا تھا تم ایسے بناتی ہو ایسے بنایا کرو ایسے بناتی ہو نہیں ایک دن اچھا اچھا تم یہ کیسے بناتی ہو بیچ میں تھوڑا کچھ ڈالتے ہیں جس میں سے آگ نکلتی ہے پتیلے میں سے بولتا ہے نہیں تھوڑا گریپ جیوس ڈال کے دیکھنا اس سے آد دیکھتا ہے مطلب اس کو کچھ نہ کچھ ایکسپریمنٹ چلتے رہتے تھے اس کے مطلب گانے میں بھی اور کھانے میں بھی وہ ایکسپریمنٹ ہوتے رہتے تھے اور دوسرا اس کا جو سب سے زیادہ اس کو فکر لگا بعد میں آکے میری شادی کا فکر لگا اس کو تیری شادی ہونے چاہیے تو اس نے مطلب 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 ملنے کے بعد ملنے کے بعد ملنے کے بعد مطلب اس نے اتنا کنونس کیا کہ اس کے جیسے آدمی ملنے والا نہیں ہے تجھے کوئی بھی بات تو صحیح ہے جب پتا نہیں جلدی کر لیں یہ بچاری پریشان کوئی ہاں یا نا جوابی نہ دے کیا جواب دے گی تو اس کو یہ بھی ایک فکر تھا کہ یار لڑکی اتنا اچھا گاتی آئی ہے she's a wonderful سنگر تو اس کو کسی میوزیکل آدمی کے ساتھ ہی اس کی جو شادی ہونے چاہیے سو ہی سٹارٹیڈ کنونسنگ میں دالی کہ اس کے ساتھ شادی کرو جلدی کرو تو مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کی شادی میں ان کا ہاتھ کافی کنونس کرنا ان کا کنونسنگ اس کا کام تھا تو بس میں چاہوں گا کہ ایک آپ کے اپنے الفاظ میں آپ پنچم کو ایز کمپوزر آرٹیز موسیشن ایک آپ راؤنڈ اپ کر کے بتا دیجئے پنچم کے چاہنے والے لوگ ہیں جو آڈی برمن کے بہت بڑے فین ہیں میں ان سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ پنچم کے مرنے کے بعد کہ ہر کوئی پنچم کو اپنے پروپرٹی سمجھنے لگا ہے کہ کچھ لوگ اتنے غلط باتیں جو ہیں جو کہ پنچم کی زندگی میں شاید کبھی ہوئی نہیں وہ باتیں بھی کتابوں میں لکھ رہے ہیں ان کے بھی سی ڈی بنا رہے ہیں تو اس کے نام پہ لوگ پیسہ کمارے ہیں بلائنڈلی تو میں یہ چاہوں گا کہ لوگوں کو 90% تبھی جو بھی پنچم کے پروگرام ہوتے ہیں جو بھی سٹیج پہ لوگ بولتے ہیں جو بھی میزشن آکے سٹیج پہ پنچم کے بارے ہیں بولتے ہیں وہ 90% غلط ہوتا ہے پنچم ہمسیل ہی وز ہنڈر پرسن میزشن آج پنچم جو سوچ سکتا تھا وہ ہم تو نہیں سوچ سکتے اس تائم پہ مکمل سنگیت کرتا اور اس کو میوزک انسٹرومنٹس کچھ نئی نئی ساؤنڈز انٹریڈیوز کرنے کا جو اس کو شوق تھا وہ بہت سراؤنگ تھا اس کا تو وہ کہیں سے بھی کوئی بھی ساؤنڈز ملتی تھی لاکر اس کو اپنے ہندی گانے بھی ڈالتا تھا تو یہ ایک بڑی ایک اس میں عجیب بات یہ دی کو سنتا بہت تھا اچھا ایک تو ہو گیا پر چلو ہم آج سونا کل بھول جائیں گے وہ سونا آج سنتا تھا تو دو سال کے بعد جا کے نکالے گا ابھی تو بھول گیا چلو پہلے ہوایا تھا نا کیا نام پلانا پلانا جو بھی تھا اس جگہ گائی تھی تو مجھے یاد تھی جب سے کھمال ہے میموری اس آدمی کا اتنا سٹرونگ میموری گلزاد صاحب نے ایک بڑی اچھی نظم لکھیا پنچم پہ جو کہ انہوں نے اپنے طرف سے اٹریبیوٹ دیا تھا پنچم کو نظم لکھ کے تو میں نے اس کو ریکارڈ کیا گاہ کے ریکارڈ کیا اس نظم کو آپ سنائیں ہاں ہاں ضرور ہم سب کی طرف سے ایک پنچم کو اٹریبیوٹ ہے بلکل کیا اس کا آل بم کا نام کیا آل بم کا نام چاند پروسہ ہے چاند پروسہ ہے اور اس میں یہ گانا ہے یاد ہے پنچم بارشوں کا دن یاد ہے پنچم بارشوں کا دن تو آپ لوگ سنیے اٹریبیوٹ بائی بوپی جی اور گلزار صاحب تو دبانین اولی پنچم اور آپ کو یاد دلا دوں آپ سن رہے ہیں کاروانِ غزل تلت عزیز کے ساتھ 92.7 بگ ایف ایم پر غزلوں کا کافلہ چل نکلا ہے ساتھ چلیے اور سنتے رہیے کاروانِ غزل تلت عزیز کے ساتھ صرف 92.7 بگ ایف ایم پر